بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب یہاں پہ ہمارے دوستوں نے پیس ٹی پی کیا والے سے کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں مگر گورڈ میں پتہ نہیں کیوں نظرانداز کر رہی ہے نہ بیٹھنے کو تیار ہے نہ بلانے کو تیار ہے اور اشارہ بھی کھاری ہے بہت شکریہ ہفتے کے دن میں نے کالج الیمیٹری کالج ہے پشین میں میں اچانک گیا ہوں میں نے وہاں کا دورہ کیا یہ ہمارے جو ہے نا مشیر صاحب مشیر تعلیم صاحب کے علم میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں اور جام کمال صاحب کے علم میں بھی اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس بات کو ہم کوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اپوزیشن والے اپنی وہ کہتے ہیں پشتوں میں ایک ملکی خانی چاہتے ہیں لیکن ہم اگر کسی بات کا کوئی بات کوٹ کرتے ہیں تو عوام کیا اس میں فائدہ ہے اور علاقے کا فائدہ ہے اور گلشتانک اس میں فائدہ ہے تو میں نے یہ کالج وزٹ کیا جناب سپیکر تباہال کن یہ کالج تھا آپ حیران کے سن ہوں گے سن کے آپ حیران ہوں گے جناب سپیکر صاحب آپ سن کے حیران ہوں گے کہ بچیوں کی سٹوڈن کی تعداد اٹھائیس تھی اور سٹاف کی تعداد اٹھارہ تھی سٹاف اٹھارہ موجود تھا اور سٹوڈنٹ اٹھائیس موجود تھی جب ہم سٹوڈنٹ کے پاس گئے لیبریز میں بیٹھی بیٹھی فرش پہ ہے ہم نے پوچھا آپ کیوں بیٹھی کیا کیا وجہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ ارد گرد آپ کے جو ہے نا یہ علماریہ بنی ہوئی ہے اس میں کتابیں موجود ہیں لیکن ان کو لگا ہے تعلہ ہم آدھے گینٹے سے ٹیچر کا ویٹ کر رہے ہیں ٹیچر آئیں گے تو تعلہ کھولیں گی ٹھیک ہے ہم نے کہا بلائیں ٹیچر پرنسپل کو بلائے ہم نے ان سے وہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے بعد بچیوں کا یہ کہہ تھا کہ ہماری جو کمپیوٹر کلاسز ہیں وہ نہیں لی جاتی جس پہ ہم نے پرنسپل کو ان کے سٹاف کو بلائے ہیں انہوں نے کہا جن کے سلیبس میں کمپیوٹر کلاسز ہیں نہیں جب سلیبس ہم نے چیک کیا گیا تو اس میں بالکل وہاں پہ کمپیوٹر کلاسز موجود تھی پھر ان بچیوں کا یہ گلہ تھا آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اگر ہم ایک آغاز کی فوٹو کاپی کراتے ہیں اس فوٹو کاپی کا ہم سے پیسے لیے جاتے ہیں جس پہ پرنسپل صاحب میں نے کہا اسی کوئی بات نہیں جب سٹوڈنٹ کو بلائے گیا اور اس سکول کے سٹاف کو بلائے گیا انہوں نے گوائی دی کہ بالکل اور یہ مشین جو فوٹو مشین ہے وہ بقاعدہ پرنسپل صاحبہ کے آفیس میں پڑی ہوئی تھی اور بقاعدہ اس سکول کے سٹاف نے گوائی دی کہ بالکل ہم ان سے یہ پیسے لیتے ہیں یہ رہا آپ کے یہ سچویشن ہے پشین کی جو ہم نے وزٹ کیا ایک اور سکول ہم گئے وہاں پہ پانچ خواتین غیرہ حضرتیا ساتزا اس کے اور میں آگے جاتا ہوں جناب سپیکر کیڈر کالج میں گیا ہوں جس کا ہمارے علاقے میں بڑا شور ہے بڑا ایک شور شرابہ مچڑا ہے کہ کیڈر کالج پشین تباہی حال سردار کتران صاحب آڈرین دا ہاؤس آپ موبائل پہ بات نہیں کر سکتے ہیں کیڈر کالج پشین سردار کتران صاحب کیڈر کالج پشین آڈرین دا ہاؤس میں آپ سے مخاطب ہوں موبائل پہ بات کر رہی ہوں سنیں محضرت رکن کیا کہہ رہے ہیں جناب سپیکر کیڈر کالج پشین کا پورے گسٹک پشین میں یہ شور ہے کہ کیڈر کالج پشین تباہ حال کا شکار ہے ہم اچانک ہیں وہاں پہ ہم نے وہاں بچوں کے ساتھ دوپر رکھانا بھی کھایا ان کے ساتھ ہم نے سٹاک کے ساتھ سپرنٹ کے ساتھ ہم نے ان سے باتشیت بھی کی اگر میں آپ کو بتا ہوں الفن میں کہا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے وہ کھانا تھا کہ کم از کم وہ کھانے قابل نہیں تھا بریانی پکی ہوئی تھی اور رائتہ جو ہے نا وہ پانی اتنا اتنا پانی سے بھرا ہوا تھا کہ آپ کھانے کے پینے یہ قابل ہے نہیں بالکل ہم کے ان کے رومز میں جہاں پہ چار سٹوڈنٹ کی رہش کی جگہ ہے وہاں اٹھارہ ہے جہاں چھے ہیں وہاں جو ہے نا بارہ سٹوڈنٹ کے چرپیں لگائی ہوئے ہیں بیٹس لگائی ہوئے ہیں پی ایس ڈی پی بھی کیا ہونا چاہتے ہیں پی ایس ڈی پی کے ساتھ لنک کر لیں جناب سپیکر میں ایڈوکیشن کی بات کروں یہ بی سی پی ایس ڈی پی کا حصہ ہے ایڈوکیشن ہے ہیلت ہم نامان ہے یہ بی سی کا حصہ ہے تو جناب سپیکر جب پوچھا گیا کہ سٹینٹ کیا ہے تعدادہ کتنی ہونی چاہیے اس میں دو سو بیس ہے جبکہ دو سو چار سو چالیس پلس سٹینٹ کو وہاں ایڈمیشن دیا گیا ہے اس ایڈوکیشن کا کوئی پرسانے آلی ڈیسٹک پشین میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سیکرٹس صاحب نے خود ویزٹ کیا وہاں کے علاقے مکین لوگوں نے گیراو کیا ہے اس کو بتایا کہ نہ ٹیچر آتے ہیں نہ یہاں پڑھائی ہوتی ہے یہاں پہ کچھ اور میں نے بقیدہ سیکرٹس صاحب کو بقیدہ کورٹ کیے کچھ چیزیں انہوں نے ان چیزوں کو نظرانداز کیا ہے اور آپ کا ایڈوکیشن سیکٹر ڈیسٹک پشین میں کم از کم انہوں نے پیچھے گیا آگے نہیں آیا دوسری بات اگر ہم کرتے ہیں جناب سپیکر ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کی ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر پچھلے ستائیس سال سے بن پڑا ہوا ہے ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپیہ کی مد میں پرنسپل اور ان کے سٹاف کی تنخواہ حصول لی جا رہی ہے ایک کروڑ پینتیس لاکھ نہ وہاں پہ سٹاف ہے نہ وہاں پہ اسٹیکٹر ہے نہ سینٹر میں نے خود ویزٹ کیا ہے کمپیٹر میں نے آن کیا ہے نہ اس میں کوئی پروگرام انسٹال تھا نہ کچھ تھا صرف یہ ایک آغازی کروائیات تک ہے اور یہ بقیدہ بقیدہ یہ ویڈیو میں نے جان کمال صاحب کو وٹس اپ کی ہے ان کے سیکٹری کو میں نے وٹس اپ کی ہے بقیدہ میں نے اسے کہا ہے کہ میں نے کہا یہ آپ دیکھ لیں اس کا نوٹس لیں یہ دو مینے سے یہ ولولا چل رہا ہے لیکن اس کا پرسن حال نہیں ہے دوسری بات اگر ہم کرتے کنکلوٹ کر لیا حالیہ بارشوں کی جناب سپیکر یہ سیٹلائٹ سے ہم نے نکالا ہے بارش پر بارش پر بات نہیں بیٹھ کرو جناب سپیکر آپ سننے سے اس کا اگر آپ دیکھ لیں جو ڈراؤڈ تھا تب ڈسٹر کی پوزیشن کیا ہے اور اب کیا ہے اس میں سارا کچھ واضح اگر اس میں کوئی مانگنا چاہتے تو میں دینے کو تیار ہوں ہمارے ہمارے ڈی سی صاحب نے بقیدہ تین ہزار فیملیز کی ڈیماند کیتے سامانوں کی کہ تین ہزار خاندان اس سے متاثر ہوئے جس کے لیے انہوں نے ڈیماند کی تھی کہ ہمیں یہ ہی آئٹم چاہیئے انہوں نے ٹینٹس انہوں نے کہا تک ٹینٹس رائز کوکنگ آئل شگر ٹی بیکز وغیرہ بلینکٹ وغیرہ سلنڈر یہ مانگے تھے اور ان کو ملا کہا ہزار ہزار پیس ملا ہے جو نہ ہونے کے مرابر ہے دو ہزار فیملیز کام لوگوں نے اس میں نظراند کیا ہے اور آخری بات میں آپ سے کہوں جناب سپیکر صاحب ایک یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے جب بھی کوئی جناب سپیکر جب بھی کسی صوبے میں ڈیزاستر آتا ہے یا فلڈ آتا ہے یا کوئی آفت آتی ہے تو گورنمنٹ ایک پالیسی ہوتی ہے پالیسی ہوتی ہے پالیسی ریٹ وہ بناتی ہے کہ اس کو کیسے کمپلسیٹ کیا جاتا ہے یہ بڑی دعویہ تو بڑے کیے جاتے ہیں کہ کیمنٹ کی میٹنگ اٹھارہ گھنٹے چلیئے آٹھ گھنٹے چلیئے لیکن یہ پالیسی ریٹ جو ہے یہ دو آزار سات کا ہے جو اب یہ بھی اپلائے ہو رہے ہیں دو آزار سات کا پالیسی ریٹ دو آزار انیس میں اپلائے ہو رہے ہیں اس پالیسی ریٹ میں آپ دیکھیں اس میں یہ ہے لاؤس آف تی ہیومن لائف یعنی انسانی جان کا زیہ اگر ہو جائے اس میں تو اس میں کیا کمپلسیشن ہے اس میں یہاں ہے پیفٹی تھاؤزن روپیز پچہ ہزار روپیہ دیسیبل انجرد یعنی اگر اس دیزاسر میں اس آفت میں اگر کوئی انسان اس میں دیسیبل ہو جاتا ہے زخمی ہو جاتا ہے اس کے لئے پچیس ہزار روپیہ رکھے گئے ہیں اس میں نے کہا ہاؤس اف ڈیمیش ٹوٹلی یعنی اگر کوئی گھر مقبل تباہ ہو جاتا ہے اس کے لئے انہوں نے رکھا ہے ایک لاکھ روپیہ اگر اس کا کوئی حصہ تباہ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے اس کے لئے رکھیں پچیس ہزار روپیہ اس طرح جانوروں کے لئے پتہ اگر گائے وغیرہ مال مویشی اگر ضائع ہو جاتا ہے اس کے لئے رکھیں ساتھ ہزار روپیہ اس طرح اور بھی ہیوانات کے لئے انہوں نے رکھیں ویجیٹیبل اگر کوئی کاشتگاری میں اگر انقصان ہوتا ہے اس فرنٹ میں پولیسی کی یہ دو ہزار ساتھ کی ہے اور ابھی چل رہا ہے دو ہزار انیس لہٰذا گورنمنٹ کو اس پر نظر سانی کرنی چاہیے کوئی نیا پولیسی ریٹ بنانا چاہیے بیٹھیں تاکہ کم از کم کوئی اگر اس صوبے میں کسی بھی ڈسٹرک میں کوئی آفت آتی ہے کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا مکمل حضالہ کیا جائے اور آخری میں میں اپنے محترم ازغرخانہ چکزے صاحب نے ایک بات کی یہاں پہ اس کا میں جواب دنا چاہتا ہوں یہاں پہ موجود تو نہیں ہے انہوں نے کہا جی جیسے ہمارے اخترسین لانگو صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ جنہوں نے حکمرانی کیے جو عزیالہ بنے ان کی تاریخ انہیں بتا دی ہے وہ بھی ایک اخباری بیان ہمارے سی ایم صاحب نے کیا ان کی روشنی میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جمعیت جو ہے نا ہر گورمنٹ کا حصہ رہی ہے ہاں یس بالکل جمعیت ہر گورمنٹ کا حصہ رہی ہے اور عام اس پر فخر کرتی ہے آپ ردکی بھی کیم ایک دفعہ گورمنٹ کیا ابھی تک آپ کے آپ کی اتنے شیٹیاں مجھے بتائیں آپ پہ لوگ اعتبار اٹھ گیا ہے اور جو ادھر ابھی کرنے جا رہے ہو جو لوگ ابھی ادھر جو ابھی آج نو ماہ سے آپ کر کر دیگی ہو ابھی گورمنٹ کا حصہ ہو اس کا بھی ریزرٹ آپ کو چار سال پتا چل جائے گا کوئی چار سال دور نہیں ہے یہ بھی قریب آ جائے گا پتا چل جائے گا جی میرا عمل کلمتی صاحب ریکارڈ پی آج ہے جو میں بات کر رہا ہوں یہ اس کے بعد بھی سن لیں گے صحیحہ مجھے پتا ہے عمل کلمتی صاحب جنابی سپیکر